اب قرآن مجید پر غور و فکر کا جیسے آپ نے کہا سلسلہ شروع کرنے کے لیے ہمیں خود بھی چاہیے کہ روزانہ کم سے کم پچاس آیات اگر پڑھیں تو ان کے اوپر غور و فکر کریں پھر ایک تفسیر اور ایک عالم اگر آپ کسی بھی اپنے مسلک سے وابسہ ہیں تو اس مسلک کی ایک تفسیر آپ لے لیں یعنی ایک عالم دین سے آپ رابطہ کریں اور ایک اس سے باہر کسی تفسیر کو آپ لیں تاکہ جو آپ کے لیے ایک زہر سارے شیڈز آپ کے سامنے ہیں سارے حقائق آپ کے سامنے آئیں تو قرآن مجید میں ایک استاد کی بھی ضرورت ہے استاد کے بغیر مؤلم کے بغیر عالم کے بغیر قرآن مجید کو پڑھنا اتنا زیادہ معاصر ثابت نہیں ہو سکتا تو اس سے بچنے کے لیے کہ ہم صرف ایک فرقے یا ایک فقہ کی بات کریں اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک عالم دین کسی ایک مسلک سے اور دوسرے اس کے برخلاف کسی اور جگہ سے ہم اس تفسیر کا مطالعہ کریں تاکہ دونوں کنٹراسٹ ہو جائیں ٹھیک ہے تو مولان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ ضرور قرآن کو پہلے کوشش کریں کہ عربی زبان میں آپ برحیرات سمجھ سکیں اور اگر عربی زبان نہیں آتی تو اسے سیکھنے کی کوشش کریں اور جب تک قرآن کریم کا ایک اچھا ترجمہ پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی کوئی اچھی تفسیر جو کہ جس کو آپ صحیح سمجھتے ہوں بولیں اور یہ کہ مذہبی تاثب سے بچنے کے لیے دیگر مکتب فکر میں سے بھی کوئی ایک تفسیر کا انتخاب کریں اور کسی عالم دین سے جو مشکلات اس راہ میں پیش آئیں سمجھنے میں چیزوں کو انڈرسٹینٹ کرنے میں معنی کے اعتبار سے تفسیر کے اعتبار سے اس کے لیے کسی عالم دین سے بھی رجوع کریں تاکہ وہ آپ کی مشکلات کا حل بھی آپ کو دیتا جائیں البتہ آخر کار صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا یہ آپ کی اقل پر منحصر ہے آپ کی اقل جس چیز کو قبول کرنا ہے اسے قبول کیجئے اور جس چیز کو وہ رت کرتی ہے جس چیز کو قبول نہیں کرتی ہے تو محض تقلید میں چیزوں کو قبول کرنا علمی طریقہ نہیں ہے مولانا صاحب بات ہو رہی تھی کہ یہ صورتحال جو آج ہمارے سامنے درپیش ہے جس میں کھلے ہام پاکستان کو حملے کی دھمکیاں مل رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ شب قدر وہ رات ہے جس میں پاکستانی قوم بحثت قوم کے اور پاکستانی قوم کا کوئی بھی فرد بحثت ایک انڈیویجل کے اپنی تقدیر کو تبدیل کر سکتا ہے اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے شب قدر کے حوالے سے یہ تبدیلی تقدیر کی تبدیلی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری قسمت میں موئین ہے جو لکھا جا چکا ہے جو اللہ نے فیصلے کر دی ہیں آپ کے لئے ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیل ہی نہیں ہو سکتی اور آپ گویا کسی سٹیج پر ایک ایکٹر کی طرح ہیں ایک تھیٹر میں کسی ایکٹر کی طرح ہیں جسے اسی سکرپٹ کو فالو کرنا ہے جو اس کے ڈائیکٹر نے لکھ کے دے دیا ہے وہ اسی طرح سے ایکٹ کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں اگر یعنی کمنٹ کیا جائے تو اس سے تو پھر واضح طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہو جائے گا یعنی اگر جیسا قرآن مجید میں آیا اور ہمیں اس طرح بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ سورہ یاسین میں یہ بات آئی کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ آنَا قِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَا إِلَّا الْأَفْغَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ کہ ہم نے ان کی گردنوں میں غلو زنجیر ڈالے ہوئے ہیں اور اتنی کہ یہاں تک کہ وہ اپنی گردن کو اپنی ٹھوڑی کو اپنے سر کو بھی نہیں ہلا سکتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو آزادی عطا کی کہ وہ راہ شر کو اور راہ خیر کو انتخاب کرے اگر شر کا انتخاب کرے گا تو سزا ملے گی اگر خیر کا انتخاب کرے گا تو سواب اور جزا ملے گی تو پھر اللہ تعالی نے یہ غلو زنجیر ان کے کافروں کے اور مجرمین کے گردنوں میں کیوں ڈالے ہوئے ہیں کہ نہ وہ آگے دیکھ سکتے ہیں نہ وہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ حرکت کر سکتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مفسرین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ زنجیریں اللہ تعالی نے نہیں ڈالی یہ غلط عادتیں انہوں نے خود ایڈاپٹ کی اور ان عادتوں کو اتنا انہوں نے پکا کر لیا کہ یہ ان زنجیروں کی طرح سے بن گئیں کہ جو ان کو حرکت نہیں کرنے دیتی ہیں جی جی جیسے ایک نشہ کرنے والا ایک کسی چیز کا بھی ایڈیکٹڈ وہ اس چیز سے جان نہیں چھڑا سکتا ٹھیک اور اتفاق سے روزہ ایک ایسی چیز ہے جو ان تمام چیزوں سے آپ کی جان چھڑوا رہا ہے صحیح ہے بالکل کیونکہ روزہ سیلف کنٹرول کا میسیج دیتا ہے ایک بریک لے کا جا رہا ہے ناظرین یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد اس سلسلے گفتگو کو یہی سے جوڑیں گے ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں وقفے پہ جانے سے پہلے مولانا قرط علین عبدی صاحب ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو زنجیریں ہیں جن کی وجہ سے آپ حرکت نہیں کر سکتے وہ آپ کی اپنی غلط عادتیں جن کو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے اور جن کی وجہ سے آپ کے دیکھنے سننے اور سمجھنے کی صلاحیتیں متاثر ہو جاتی ہیں تو راہِ ہدایت پر چلنے کے لئے اور آزادی پانے کے لئے سب سے پہلا کام جو انسان کو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی ان عادتوں سے جو خود اس نے اپنے اوپر مسلط کی ہیں ان سے چھٹکارہ پانا چاہیے اور اس کے بعد خدا آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور آپ کو راہِ ہدایت پر چلاتا ہے جیسے کہ نشے کی حالت نشے کی حالت اور عادت ایک ایسی عادت ہے جس میں انسان اپنے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے اگرچہ کہ یہ عادت خود وہ اپنے آپ مسلط کرتا ہے مولان صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص یہ عادتیں اور یہ زنجیریں خود اپنے اوپر ڈال رہا ہے اور اپنے آپ کو چین کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کیوں دی گئی ٹھیک ہے تو اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں یہ نسبت اس لیے دی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اسے چاہتا تو اس حالت سے بھی نکال سکتا تھا ٹھیک لیکن اس کی مشیت نے اس کی حکمت نے یہ گوارہ نہیں کیا یعنی اس کے بنائے ہوئے نظام اور قانون میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس حالت سے نکالتا لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسبت دی گئی یعنی ابھی بھی اس حال میں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس حال سے نکال سکتا ہے لیکن اس کی حکمت اسے اجازت نہیں دیتی اللہ کی حکمت کہ وہ بغیر کسی توبہ بغیر کسی کام کے کیے جو اس کی طرف سے سامنے آئے اللہ تعالیٰ ان زنجیروں سے اسے نجات دے اس لیے اس کی طرف نسبت دی اور یہی تفسیر ہے اس کی کہ ختم اللہ وعلیٰ قلوبہم وعلیٰ سمعہم وعلیٰ ساریم غشابہ کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ٹھیک ایک لائف کالر ہم آئے ساتھ موجود ہیں لائف کال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی خربلیکی صاحب نمائن سے بھی بات کر رہا ہوں کراسی سے کیسے ہیں آپ سکھتا کے بلکل ہلو جی جی آپ فرمائیں اچھا میرا قرطلین صاحب سے یہ سوال ہے کہ معاشرے میں ہم خصوصاً اسنا اچھری حضرات میں ہم میں کچھ بات چیزتی ہیں جن کی روایت پیچھے نہیں ملتی ہیں ٹھیک تو سوال یہ کہ اول تو ہم اس فیل کا کہاں سے اثر لیتے ٹھیک پہلی بات دوسری بات یہ کہ مثال کے طور پر ماتا میں اس مطالق میری معلومات میں یہ آیا ہے کہ اس کی ممانعہ تے امام کمنٹرمی منع کر رہا ہے تو پھر یہ کس کی روش پہ ہم اکثر چلتے ہیں اور اس کے ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی دلیل کہاں سے کائنلی ذرا اس پہ بتائیں اور ایک اور ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ اتحاد بین المسلمی مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد کے حوالے حضرت علی کی جو نظی البلاغہ میں جو کوئن ہیں خدبات ہیں ان پہ توجہ کیوں نہیں جاتی ہے ذرا یہ ہمارے شیعہ اور حضرت کی طرف سے بہت بہت شکریہ ولانا قررت لے نابدی صاحب